بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبداللہ بن امتیاز مقاتب ہے آپ بھائیوں سے امتیاز آٹوز اٹک ہنڈا سنٹر سے آج ہم بسم اللہ ہنڈا سنٹر پر آئے ہیں یہ واک انڈ میں واقع ہے یہ عمر بھائی ہیں اور یہ عمر بھائی ہیں اور ان سے ہمیں آج بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا آج آپ لوگوں کو کچھ نئی معلومات دیں گے کہ سی جی ون ٹو فائف کے شاک میں کون سا آئل ڈالنا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیڈرولیک آئل اس میں ڈال رہا ہے سکسٹی ایٹ گریٹ کا نو آزار آٹھ سو رپے کا اس کا گیلن ہے ایک گیلن میں بیس لیٹر ہوتے ہیں تو ایک لیٹر تقریباً چار سو نبی رپے کا یہ بنے گا یہ دیکھیں جی ستر ایمل اس کے اندر آیا ہے جو کہ ایک شاک میں ڈالے گا ویسے شاک میں جو پوری اس کی لیمٹ ہوتی ہے پچھتر ایشاریہ پانچ ایمل لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے ستر ہی ڈالنا کیونکہ مورسیکل جب جمز وغیرہ میں لگتا ہے تو یہ پریشر جنریٹ کرتا ہے سیل وغیرہ لیگ ہو جاتی ہے ایٹلس ہنڈا میں جو آج کل آ رہا ہے جینین جو بائیس میں لگا آ رہا ہے سیونٹی فائیف پائنٹ فائیف آ رہا لیکن وہ اس لیول کا نہیں ایسے لوگ ریٹ کا آئل ڈالا ہوتا ہے جو کہ سیل وغیرہ لیک ہو جاتی ہے نئی مورسیکلوں کی تو یہ ہم نے بڑے زیادہ گہرائی میں جا کر یہ چیز ہم نے ڈھنڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک شاک کے لیے لیمٹ ہم نے پوری کر دی ہے سیڈی سیونٹی میں لیمٹ آتی ہے پچاس ایمل ایک شاک میں ڈیلیکس اور سیڈی ہنڈرڈ جو پریڈر ہے اس میں ستر ستر ایمل ہی آپ ڈالیں اور یہ دو سو روپے میں ایک شاک کی جوڑی آپ کی تیار ہو جائے گی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہائیڈرولیک آئل میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہول سیل بھی بھی اویلیبل ہے نوہزار آٹھ سو روپے کا اس کا جو ہے یہ گیلن کا جو ہے یہ آپ کین دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئل ہے یہ امریکن آئل ہے یہ اکیس ہزار پئے اکیس ہزار پانچ سو کابل یہ کین آتا ہے اس کا پورا یہ ہم ریکویسٹ کر کے ایک بندے سے لے کر آئیں اور امریکہ کے اندر یہ یوز ہوتا ہے اور جس طرح میں نے ہائیلی ریفائنڈ ہے یہ اور یہ بھی کیٹی گریک ہے لیکن یہ بھی بہت اچھا ہے کلر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور ہمارے ہاں جو یوز ہوتا ہے وہ کالے والا سستہ 40 روپے بچہ 40 روپے بوتل یوز ہوتی ہے 10 روپے کا ملتا ہے مکینک حضرات جو ہیں وہ لوکل آئل ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے راڈ جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آل پاکستان ڈیلیوری آویلے پل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شاہ کی جوڑی کیلئے یہ جو دو بوتلیں آپ کی تقریباً بنیں گی 140 ایمل کی 200 روپے میں تو یہ ویڈیو سپیشل میں نے ان بھائیوں کیلئے بنائی ہے جو مجھے کہتے تھے یار نیا موٹسیکل ہے کھٹے میں لگا ہے اس کی سیل لیک ہو گئی ہے تو یہ یاد رکھے گا سٹینڈرڈ سائز پچھتر اشاریہ پانچ میلی لیٹر ہے تو آپ نے ستر ہی ڈالنا ہے کیونکہ موٹسیکل کھٹوں میں لگتا ہے جم وغیرہ میں لگتا ہے اور دوسری بات ہے یہ جو ہائیڈرومیٹک آئل ہے یہ پریشر جنریٹ کرتا ہے تو آپ نے پانچ میلی لیٹر کی جو ہے یہ گنجائش رکھنی ہے بیسٹ ریزلٹ کے لیے کئی لوگ اس میں پچاس اور ساٹھ بھی ڈالتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے پھر چتر بھی ٹھیک نہیں ہے ستر ہی ڈالنا ہے بار بار آپ سے گزارش کر رہے ہیں اس کا بہترین ریزلٹ لینے کے لیے اور یہ بھی بتا دوں لوکل آئل جو ہوتا ہے اس کے جو پوری یہ کین آتا ہے یہ تقریباً چار آزار ساڑھے چار آزار کا آتا ہے یہ اچھے والا ہے یہ تقریباً نوہزار آٹھ سوک ہے اور وہ جو میں نے آپ کو امریکن دکھایا ہے وہ ساڑھے اکیس ہزار روے گئے لیکن یہ بیسٹ ہے ہم نے اس کو آزمایا ہے بہت اچھا ریزلٹ ہے اور اس میں شاک بہت زیادہ رواں ہو جاتے ہیں اور اس کا نمبر 68 ہے کئی لوگ موبیل آئل یوز کرتے ہیں یہ بہت غلط ہے موبیل آئل آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنے ایک اور بہت اہم معلومات آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسو جو فارمولا ہوتا ہے یہ موٹسیکل کی کلچ پلیٹس کو جو ہے فرکشن سے بچاتا ہے موٹسیکل کا آئل گاڑی میں چل جاتا ہے لیکن خدا را گاڑی کا موبیل آئل موٹسیکل میں یوز مت کریں وہ موٹسیکل کی کلچ پلیٹوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے بہت برے طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیولین بھی جو ہے یہ جیسو فارمولا اس میں شامل ہے اور اس کی اوپر موٹسیکل کی تصویر بنی ہوئی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسو جو ہے یہ موٹسیکل کی تصویر بنی ہوئی ہے اور ایٹلس ہنڈا میں بھی جیسو شامل ہوتا ہے اسی طرح یہ دیکھیں زک کے اندر آپ دیکھ لیں یہ جو جیسو فارمولا ہے یہ شامل ہے اور آپ کیکس کا آئل دیکھ لیں اس میں یہ دیکھیں موٹسیکل کی تصویر بنی ہوئی ہے اس میں بھی جیسو شامل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ تسلی کر لیا کریں آئل سارے اچھے ہوتے ہیں لیکن گاڑیوں کا آئل الگ ہوتا ہے گاڑی میں جیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس میں جو گیر باکس ہوتا ہے اس کا الگ سے آئل ہوتا ہے جس کو سی ایل بولتے ہیں ہیڈرولک گیر آئل ہوتا ہے مختلف گریڈز کے ہوتے ہیں تو مور سیکل میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اور ایک اور بہت بڑی غلطی کئی ہمارے مکینک حضرات ان کو یہ چیز نہیں پتا ہوتی تو یہ والا انجن آئل شاک میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر انجن آئل شاک میں ڈالتا ہے تو یہ ہیڈرولک آئل جو ہے انجن میں جال کے چیک کر لیں اس کا پریشر بہت زیادہ جنریٹ ہوتا ہے یہ انجن کو خراب کر دے گا اگر ہیڈرولک آئل جو ہے انجن میں ڈالا جائے تو جس کی جو چیز ہے جس کی جو جگہ ہے وہیں پہ اس کو استعمال کریں امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کو اپنا خیار رکھے گا ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں نئے آنے والے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں نئی ویڈیوز لے کر جلد آگر ہوں گے اپنا خیار رکھے گا تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم